کتنی پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے السلام علیکم میرکا تاثر دوست خیریہ سے ہوئے دوستو آج پورے سیٹ اپ کی میں نے صفائی کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل صاف سترا کر دیا ہے یہ آپ کو میں اندر بھی چیک کرواتا ہوں سیفٹی روم بھی یہ دیکھیں یہ بلکل صفائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ پیارا بھی لگ رہا ہے لیکن سب سے پہلے میں ان کو نکال دوں یہ شور بور ڈالتے ہیں یہ دوستو بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں اور ایک مرگی ادھر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اندہ بھی دے دیا ہے اور اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ رہے اور یہ رہے دوستو ہمارے بٹیرز اور بجیز اور ماشاءاللہ بجیز نے اب اندے چند دنوں میں اندے دے دینے ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ مٹکی کے اوپر جا کر بیٹھنا شروع ہو گئی ہے وہ دیکھیں وہ فی میل ہے ادھر والا میل ہے ماشاءاللہ تھوڑے دنوں میں یہ اپنا اندے دینا شروع ہو جائیں گے اور دوستو ماشاءاللہ وہ دیکھیں ریبٹ بھی بیتاب ہو رہی ہے کہ ان کو باہر چھوڑا جائے لیکن ہم سب سے پہلے ان کو نکالتے ہیں کیونکہ یہ بھی باہر گوم پھر لیں اور وہ دیکھیں ماشاءاللہ ننہ بچہ باہر آیا تھا اور پھر دیکھ کر اندر چلا گیا ڈرتا ہے ابھی ان کو بھی دوستو باہر چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نننے گینگ یہ دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ خود ہی باہر آ جائیں گے تھوڑی دیر بعد ان کو بھی دوستو باہر نکال دیتے ہیں یہ بھی باہر آنے کے لئے بیتاب ہوں گے اورینڈ پر دوستو باری آتی ہے ہمارے سیل مرگی اور مرگے کی لیکن دوستو بھی تک انہوں نے انڈے دینا شروع نہیں کی یہ پتہ نہیں کیا وجہ ان کو چال آنے والے دنوں میں یہ انڈے دینا شروع ہو جائیں گے اور دوستو آپ کو یہ گلہ گلہ نظر آ رہا ہوگا وہ اس لئے کہ شام کو بارش ہوئی تھی اب ماشاءاللہ موسم بلکل صاف ہے یہ دیکھیں دوپ لگی ہوئی ہے موسم ماشاءاللہ بہت پیارا ہو گیا ہے لیکن اس پر نا پہلے تھوڑا سا دوپ نہیں تھی لگی بادل بنے میں سے اور ہمارا ننا بیبی بھی باہر آ گیا ہے اور وہ اب کیلے کا باہر آ گیا لیکن ہمارے ابھی تک چودے باہر نہیں آئے کیونکہ وہ بھی نا تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں اور اچھی بات بھی ہے کیونکہ بلی کا خطرہ رہتا ہے اور کبوں کا بھی نا خطرہ ہی رہتا ہے اور دوستو یہ دیکھیں ہمارے چھات پر آ کر یہ کتنی پیاری چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اس کو دوستو کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے اگر یہ بزار سے ملی تو میں انشاءاللہ یہ لے کر آ ہوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ دیکھیں اور دوستو شیرہ اور اس کی فیمیل جو ہیں ریسٹ کر رہی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں باہر ان کے لیے یہ دیکھیں چارہ میں نے ڈالا ہوا تھا سب کچھ ریڈی تھا لیکن یہ مرگیاں آ کر اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ونڈا ڈالتا ہوں پھر وہ ونڈا کھانے لگ پڑ سی ہیں چلیں کوئی بات نہیں ان کو بھی کھانے دیتے ہیں ہمارے بسخوں کی یہ بہت گندی عادت ہے وہ دیکھیں ادھر جا کر ہمارے کبوتر جو پانی ادھر سے پیتے تھے لیکن اب وہ ادھر بھی چلی گئی ہیں ان کو پانی نہیں پینے دیتی نہ ان کو کھانے دیتی ہیں مارتی ہیں ان کو نہ یہ ادھر دیکھیں میں نے پانی ان کے لیے صاف ڈالا تھا اب ادھر سے آگئی ہیں باہ کر اب ادھر بھی انہوں نے پانی گنہ گار دینا اور دوستو وہ دیکھیں دونوں میل کا ماشاءاللہ کتنا زیادہ پیار ہے دونوں نے کٹھا ہی دینا ہے یہ فیمل دیکھیں باہر آگر دھنا کھا رہے ہیں میل جو ہیں نا دونوں وہ کٹھے ہیں اور دوستو یہ بسکوں کا کام چیک کریں ان کو اب مستی چڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور فائنلی وہ دیکھیں ہمارے چھوٹے چودے جو ہیں نا ماشاءاللہ فل چل میں گھوم پھیر دی ہیں یہ دیکھیں مستی کر رہے ہیں دوستو یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جہاں پر میل جاتا ہے وہاں پر اس کا بچا جاتا ہے فی میل کے پیچھے نہیں جاتا وہ دیکھیں ابھی ڈار رہا ہے وہ جا رہا ہے پیچھے لیکن ابھی ڈار رہا ہے میل بھی پیچھے دوڑ گیا ان کا آپس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ پیار ہے یہ چیک کریں آپ دیکھ لیں وہ اپنی ماں کے پاس نہیں آیا وہ ادھر میل کے پاس گیا یہ کٹھی جوڑی ہے ان کی اور یہ اکیلی ہے لیکن اب یہ بچے جو اس کے ہوں گے وہ کٹھے رہیں گے اس کے ساتھ یہ رہا ہے دوستو آئی کا چھوٹا سا بلوگ اگر آپ کو بلوگ ساندھ آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو کو لائک کریں شکریہ